چمبہ پولیس کو نشے کے تذکروں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے چمبہ پولیس نے محلہ مائی کے بعد سے چار لوگوں کو پانچ کلو اٹھ سو چھپن گرام چرس کے ساتھ گرفتار کیا ہے ناکے کے دوران جب پولیس نے ایک وقتی سے دو لاکھ چالیس ہزار پانچ سو رپے برامت کیے تب اس سے پوچھتاش کی گئی تو اس نے قبول کیا کہ اس نے یہ پیسے چرس بیچ کر پگائے ہیں بعد میں پولیس نے ان لوگوں کی مدد سے چمبہ لگتے محلے کی ایک دکان سے تراشی لی اور وہاں سے انہیں یہ چرس ملی اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ چالیس ہزار کی نگدی بھی برامت کی گئی پولیس نے یہاں سے بھی دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے کل ملا کر پولیس نے چار لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے ان کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درش کر لیا گیا ہے اور پولیس آگے کی کاروائی کر رہی ہے اب انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے گا اترک پولیس ادھکشک شیوانی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ناکے کے دوران انہیں یہ سفلتہ حاصل ہوئی ہے اور اب چاروں کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی کل رات کو ہم لوگ کو انفارمیشن ملی تھی کچھ بندوں کے پاس دو لاکھے قریب کیش تھا تو جب ہم نے وہاں پہنچے تھا ہمیں پتا چلا کہ ان کے پاس اراؤنڈ دو لاکھ چالیس ہزار پانچ سو روپے کیش ہے تو پھر ہم نے اس کو فردر ان سے باتشیت کی اور ان سے پوچھناچ کرنے میں ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے بیسیکلی وہ لوگ چرس کے سپلایرز ہیں اور انہوں نے کسی کو سمان بیچیا ہے جس کے وہ کیش لے کے وہاں پہ جا رہے تھے تو پھر جب ہم نے اس کے باکور لینکے جو سپیس کیے اور ان کو ہم ساتھ میں سپورٹ پہ لے کے گئے تو ہمیں ایک بندے کے بارے میں پتا چلا تو ہم نے پھر وہاں پہ ریڈ کی اور وہاں سے ہمیں اراؤنڈ 5,8,5,6 5 kg 8,56 گرامز چرس برامد ہوئی اور ساتھ میں ایک لاکھ چوتیس ہزار پہ کیش بھی برامد ہو اور اس کے بھی ہاں پہ ہم نے کیس ریجسٹر کیا اور ان کے اوپر ڈی پیس سے ریلیٹیڈ جو سیکشنز کی وہ لگائی ہوئے دیکھیں ہم لوگ ابھی جو ہمارے کیمپین ابھی چلا ہوئے وہ ایسی چلتا رہے گا اور ہم ایسے ہی کیس ریجسٹرز کرتے رہیں گے اور جتنے بھی ہمارے ہاں پہ سپلائرز ہیں ان سب کو ہم ختم کریں گے اس جو سٹک میں جتنے بھی سپلائرز ہیں اور ساتھ میں میرا یہ میسیج ہے کہ پیس ان سٹیزوں سے دور رہیں اور اپنے فیوچر پہ دھیان دے اور اپنا کیاریئر بنائیں اور